بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ووائس آف نشن کے ساتھ میں ہوں مہام جرہ ناظرین آج کے جو ہمارا پروگرام ہے وہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں جو کچھے تارروف کے محتاج نہیں ہے جی ہمیں بات کر رہی ہوں بابر بھائی کی جن کو پوری اس وقت جو انا کراچی کے عوام پاکستان کے عوام جانتی ہے اور ان کا چینل جس کا نام ہے ایٹ اینڈ ڈسکوبر جو سنتے ہی ایک بار میں یاد ہو جاتا ہے اتنا یونیک نام اور چینل پہ ماشاء اللہ سے آج کل ویڈیو کی بڑے اچھی جا رہی ہیں چینل بہت ہی کم عرصے میں جو انہیں بہت زیادہ ہٹ ہو گیا ہے بہت زیادہ گروہ کر گیا ہے چینل آج جانتے ہیں بابر بھائی سے کہ آخر ایسا کیا انہوں نے جادو کیا ہے ایسے کون سے نسکے اپنائے ہیں جس کی وجہ سے اتنے کم ٹائم میں آج بابر بھائی کو سب جاننے لگا ان کا چینل جو ہے وہ اتنا زیادہ گروہ ہو گیا السلام علیکم والم السلام جی کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں بلکل ٹھیک بابر بھائی آپ بتائیں کیسے ہیں میں بلکل فٹ بلکل فٹ رہتا ہوں بلکل فٹ رہنا ہمارے کام میں بڑا ضروری بھی ہے اور جیسا آپ نے بولا شروع میں یہ کیا ایسا جادو کیا ہے یا کیا ایسا نسکہ نسکہ دیکھیں جی ایسا کوئی بھی نہیں ہے میں نسکہ اور جو ساری چیزوں کا نسکہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مہنت اور انتھک مہنت اس کے بعد ہی آپ کہیں پہنچ سکتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ میں نے اور بھی جگہ پر انٹرویوز دیا ہیں تو انہوں نے یہی سوال کیا کہ بھی ہمیں بتائیں ہم کوئی شورٹ کٹ رستہ ڈھونڈ لیں ہمارا سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا لوگوں کا وہ یہی ہے کہ ہم لوگ شورٹ کٹ ایک رستہ ڈھونڈتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ کبھی کبھی پہنچ نہیں پاتے ہمت ہار جاتے ہیں بہت جل ہمارا جب میں نے یہ چینل شروع کیا نا اپنا تو اس کے اندر مجھے سب سے پہلے جو قریب رشیدار ہیں وہی آ کے آپ کو یہ بول دیتے ہیں کہ آپ کا یہ چینل نہیں چلے گا آپ کا کام نہیں چلے گا پھلے آپ کو یہ کارواری شروع کر لیں سب سے جو قریب رشیدار ہیں سب سے پہلے ڈی موٹیویٹ آپ کو وہی کرتے ہیں بہت ریئر ہوتے ہیں اس کے بیچ میں جو اکا دکھا جو آپ کو بولتے ہیں ہاں بھئی یہ کامیابی کے سب ساتھی ہوتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں نہ پھر سب آجاتے ہیں مجھے تو پتا تھا پہلے یہ چل جائے گا تو بھئی اس کا مین جو ساری چیزوں کا جو نسکہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں محنت کریں اور مسلسل محنت کریں جب میں نے چینل شروع کیا تھا دو ہزار کے سٹارٹ دو ہزار بیس کے جب اینڈ میں نے شروع کیا تھا تو اس ٹائم پہ میں نے تقریباً تین گھنٹے سوتا تھا اور باقی میں صرف کام کرتا رہا تھا کسی ادھے ہیں کشنی سکھایا ایک ہمارے لوگوں کا سب سے پرولم یہ ہے کہ وہ دوسروں کو کچھ سکھاتے نہیں ہیں مجھے تھامنل کے بارے میں کچھ پتا تھا منا مجھے ایرڈنگ کے بارے میں کچھ پتا تھا آج ہی میں کچھ چیمپئن نہیں ہوں لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ پاک اس میں آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کے لئے نئے رستے بناتا ہے ازواب پیدا کرتا ہے مین چیز یہ کہ آپ جو چیز سکھیں وہ دوسروں کو ضرور سکھائیں دوسروں کو گائیڈ کریں لیکن ایسا نہ ہو جس کو چکھائیں کل کو آکے وہ ہی آپ کو چکھا رہے ہوں کہ بھئی ایسے نہیں ایسے کرنا ہے تو یہ چیز مناسب نہیں ہوتی باقی یہ ہے کہ مین چیز یہ ہے کہ آپ کا یوٹیوب میں کامیاب ہونے کا صرف ایک واحد طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں ڈیلی یا تو ولوگنگ کر رہے ہیں یا کوئی ایسی فیلٹ چوز کریں جس میں آپ کو کرنے میں مزہ آئے ایسا نہ ہوگا آپ دوسروں کو دیکھیں فلاں بندے کی اتنی ویوز آئے میں بھی یہی کرتا ہوں دوسروں کو مو لال دیکھتے اپنے مو پر تھپڑ نہیں مارتے بھائی صحیح ہے ہو سکتا ہے اس کو اس کام میں مزہ آتا ہو آپ نہ چلیں آپ اگر ولوگنگ میں آپ کو مزہ آ رہا ہے ٹرائولنگ میں مزہ آ رہا ہے کھانے میں مزہ آ رہا ہے جو کام میں آپ کو مزہ آ رہا ہے آپ وہ کام کریں اور مسلسل کرتے جائیں یعنی دیکھیں کہ مجھے مہینہ لگ گیا ہے دو مہینہ کم از کم سو ویڈیو بنائیں اور اس کے بعد تحصلہ کریں کہ یہ سو ویڈیو میری ان میں سے کوئی ایک ویڈیو وائرل ہو جائے گی لازمی یوٹیوب خود آپ کو وائرل کرتا ہے اس کا الگوریتم جو آپ کی ویڈیو پکڑتا ہے اور اس کو مارکٹ میں خود وائرل کرتا ہے اس طرح سے ہو ہی سکتا ہے کہ ویڈیو آپ بنائیں اور آپ اپنے ریلیٹیو کو بولیں یعنی دیکھ لینا بھائی زیادہ زیادہ دس بندے دیکھ لیں گے بہت تیر ماروں کے تو بیس دیکھ لیں گے وہ بھی بولیں گے دیکھ لگا کے بولیں گے یاری کیا ہے دماغی کھا رہا ہے تو اس کا بیس حال یہ ہے کہ آپ ڈیلی کام کریں اور مسلسل اس کام کو سیریس لیں یہ یوٹیوبنگ یا یا سوشیل میڈیا انفلونسر جو ہیں ہم لوگ یہ ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ باقی کام بھی کریں تو چلو ساتھ یہ بھی کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ پورا ایک فل ٹائم کام ہے یہ بزنس ہے جس میں آپ کو ٹائم دینا ہے جب آپ یہ کرنا شروع کرتے ہیں آپ کے چلو گروہ ملتی ہے اس کے بعد آپ کو پیٹ پرموشنل ملنے شروع ہوتی ہے اب ہمارے کراچی کے اندر ہی الحمدلللہ میں بہت اچھا انڈ کرتا ہوں اور بہت سارے یوٹیوبرز ہیں وہ لاکھوں میں انڈ کرتے ہیں بلکہ اکتہ دکھا تو کچھ ایسے بھی یوٹیوبر ہیں جو روڑو کی فکر بھی کروس کیے ہوئے ہیں کراچی کے اندر ہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ اچھی جگہ پہنچ سکتے ہیں آپ اس کے اندر ایکٹنگ فیلڈ میں آ سکتے ہیں آپ سے ڈرام بنا سکتے ہیں آپ اس کے اندر یوٹیوب نے سب کو برابر چانس دیا ہے کوئی بندہ بھی نہیں کہ سکتا کہ مجھے چانس نہیں ملا مجھے موقع نہیں ملا آپ سب کو موقع ملا ہوئے آپ سب آئے کام کریں کسی کو کچھ نہیں بولیں میری ویڈیو کو پرموٹ کر دو کوئی پرموٹ کرنے کی کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مین چیز یہی کہ آپ کام کرتے جائیں گے اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ یوٹیوب پہ ہی جائیں یوٹیوب پہ آپ کی ہر ویڈیو کا ہر سوال کا جواب آپ کو یوٹیوب ہی دے گا وہاں سے جائیں ویڈیو دیکھیں بنائیں thumbnail کیسے بنتا ہے editing کیسے ہوتی ہے content upload کیسے کرنا ہے کیا بنانا ہے وہ سب آپ کو جواب یوٹیوب پہ مل جائے گا اور بتائیں آپ نے جب کام شروع کیا تھا تو اس وقت آپ نے بتایا تھے کہ بہت سارے رشتدار ایسے ہوتے ہیں جو ڈی موٹیوٹ کرنے کے لئے تو فوراں سے آ جاتے ہیں آپ کے آگے اس وقت کون تھا جس نے آپ کو support کیا اور جس نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کو guide کیا اس چیزوں کے حوالے سے بہت ریئر ہیں جیسے بتائیں ایک ایک دو میرے دوست ہیں اس ٹائم پہ انہوں نے بولا یہ کرو لیکن بعد میں ان کو بھی لگ رہا تھا کہ شاید یہ غلط دستے پہ چڑ گیا شاید کئی تو لیکن میری سسٹر کے ہس بینڈ نسیم انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا وہ ہمیشہ ہی مجھے بہت motivate کرتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں آپ یہ صحیح کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں کرتے جائیں میری بہت دفعہ یوٹیوب کا ماملہ ایسا ہے کہ کبھی آپ کا چینل اوپر جاتا ہے اور کبھی چینل نیچے آ جاتا ہے جس طرح کی ہمارا جو کانٹینٹ ہے اس کے اندر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے کبھی یوٹیوب آپ کو ایک دم وائل کرنا شروع کر دیتا ہے پھر ایک دم ڈروپ کر دیتا ہے فیس بک کا بھی ایسا ہی ہے کیوں ہوتا ہے اس کا کیا ریزن ہے دیکھیں نا الگوریتم آپ کو لے کے چلتا رہے گا اوپر اوپر اگر اتنا جاتا رہے گا تو پھر باقیوں کا کیا ہوگا وہ تھوڑا سا اوپر نیچے automatically اب ہر کوئی ویڈیو تنامید بحaserčiau میں نے بیچ میں ایک ویڈیو بنایی تھی ام ارہم اوپر بہار بیٹے آ سان اگر میں نے ساتھ بھی نہیں دیکھا شب員 گزر شبہ چلی بنگردیش سے آتا ہے وہ ویڈیو تین ملین پر چلی گی تو آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ کو کون سی ویڈیو آپ کو کون سا موو جو ہے نا وہ یوٹیوب جو ہے اس کو بیسکلی کیا ہوتا ہے جا آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے نا ہم نے آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے بہت اٹریکٹیو ہونا چاہیے جھوٹ نہیں کوئی لکھا ہونا چاہیے اس کے اندر لکھا کلک بیٹ تھوڑی سی سٹیج پہ نہیں دیکھیں گے جو آپ مشہور ہو جائیں پھر تو آپ کچھ بھی لکھیں تو سب چلے گا آپ کا لیکن انیشیل سٹیج پہ تھوڑا سا کلک بیٹ کریں تاکہ لوگ جو ہے آپ کی ویڈیو کو دیکھیں ایڈیٹنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے آپ کی ویڈیو بہت اچھی بنی چاہیے ہلنی جلنی نہیں چاہیے پھر دوسرا آپ کی sound quality جیسے ابھی مائک لگاؤں پہ آواز آپ تو ساف آ رہی ہوگی اسی طرح آپ کو سستا مائک لے لیں بھویا کا مائک آپ کو مل جاتا ہے دو ہر سکر ہزار بارہ سو روے کا مل جاتا ہے تو وہ آپ لے لیں کولر مائک کے سراث اس کو سمالنا مشکل ہوتا ہے وہ آپ لگا لیں اور اس کے ساتھ آپ اپنا ایک موبائل لے لیں ایک موبائل اور ایک مائک کے ساتھ اپنی بلوگنگ سٹارٹ کریں ایڈیٹنگ بھی اس کے اندر ہی ہوتی ہے اتنا ہلکا موبائل مت لیجے گا کہ اس کا پروسیسر جو ہے وہ ایڈیٹنگ کرینا پائے مطلب رائیڈ ناؤ آپ اگر چالیس پچاس ہزار کا یا اس کے آس پاس کا موبائل لے لیتے ہیں تو وہ ایڈیٹنگ بھی کر دے گا آپ کی رینڈر بھی کر دے گا ویڈیو بھی اچھی بنا دے گا مائک دے اس میں اٹائش ہو جائے گا سب اس کے اندر ہی کوئی سسٹم خریدنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے سسٹم چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے لائٹ چاہیے وہ چاہیے کچھ نہیں چاہیے سارے بہانے ہیں صحیح ہے نا بھائی کام کرو بھائی کام کر کے دکھاؤ اب جیسی میں ویڈیو ڈالتا ہوں ایک میسیج آجاتا ہے مجھے سبسکرائب کر لو ہر ویڈیو میں میرے ایک میسیج ہے مجھے سبسکرائب کر لو میں نے آپ لکھنے مجبور لکھ دی میں نے کہا بھائی تو محنت کیوں نہیں کر لیتا بھائی مجھے سبسکرائب کر لو گا تو کیا فرق پڑ جائے گا ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں آپ کا ایک کلک ہونا ہے اور میری زندگی بدل جائے گی میری زندگی بدل جائے گی تیری زندگی تو خود بدلے گا بھائی میں کہاں بدلوں گا خود تو زندگی بدلنا نہیں جا رہا اور اب تو پدھنے کیا کہ لوگ قسمیں دینے لگے ہیں تمہیں تیری ماں کی قسم یہ کر لو وہ کر لو بھائی تو محنت نہیں کرے گا بھائی سب کر لے گا تو یہ چیز مناسب نہیں ہے پھر آپ اس پر کر کے دیکھ لیں جیسے آپ نے سو ویڈیو بنا لی پچاس بنا لی ڈے لیا بنا لیں یہ جیسے بیٹھنے کے ساتھ یہ بتا لیں بہت ویڈیو بنا لیتی ہیں ماشاءاللہ سے میں نے سن کے پرشان ہو گیا بینڈ دا کیمرا ہمارے دوست دانیج بھائی وہ بھی سن کے پرشان ہو گیا ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور حمد دے یہ ایک بڑی انسپریشن ہے یہ بھی آپ لوگوں کے لیے کہ اگر یہ خاتون ہو کر اور اتنی ویڈیوز یہ بنا رہی ہیں الحمدللہ میں بھی 6-7 ویڈیو جب موڈ ہوتا بنا لیتا ہوں لیکن یہ کہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی آپ کا موڈ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کیونکہ اس میں سب سے بڑی آپ کو فریڈم یہ ہے کہ آپ کو کچھ ٹائم لیمٹ نہیں ہے صبح اٹھنا ہے آفیس جانا ہے باپس بولا ہے آپ کام جتنا بھی کر رہے ہو وہ آپ کو انڈ میں یہی بولتا ہے میں خوش نہیں ہوں آپ سے ملکل ایسے ملکل ایسے میں آپ سے خوش ہو رہا تو مر جا بھائی جا کے نے خوش ہو بھائی یہ اسی لیے یہ کیا ہے یہ جو سب کچھ آپ کو یہ جو کلیٹ فارم دیا ہے یہ اسی لیے دیا ہے بھائی دیکھیں بوسیس کا کام ایچھر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ سے خوش نہ ہو میشا ہے ان کو سکھائے یہی جاتا ہے کہ وہ انہوں نے خوش نہیں ہونا جب میں پہلے تھا بینک کے اندر بینک کے اندر میں تھا اور میں جواب کرتا تھا میں وہاں پہلے ہی بولتا تھا کہ بھائی میں یہاں پہ اس کے لیے نہیں بنا وہ بولتا تھا پاغل ہے کسی باتیں کر رہا ہے بھائی ہے لیکن مجھے پتا تھا کہ اللہ نے میرے لیے کوئی ایسا رستہ نکال دینا ہے جو میری نیچر کے حساب سے ہوگا اب اس کے اندر مجھے اٹھنا نہیں ہوتا مجھے پتا ہے نہیں کیا چلے گئے نہیں کیا نہیں نہیں گئے پرموشن مل جاتی ہے ہم لوگوں کو الحمدللہ ان پرموشن کا اب جا کے ہم بہت اچھا چارج کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں وہ بہت کم میں ویڈیو بنایتے لیکن الحمدللہ ہم جب ان لوگوں سے ویڈیو ہم سے بنواتے ہیں تو ہم بہت اچھا چارج کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے یہ کہ جب آپ کام کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں تو اللہ اللہ آپ کو اس کے اندر ترقی دیتا جاتا ہے اچھا باور بھائی یہ بتائیں کہ ابھی آپ کا چینل لسٹ رہاں سے چل رہا ہے جتنے سبسکرائبرز ہیں جتنے ویوز آ رہے ہیں جتنی جو ہے اس پر لائکس آ رہے ہیں اس کے حساب سے جو ہے نا منتھلی کا ایک نورمل لمسم جو ہے آپ اماؤنٹ بتائیں کتنی بن جاتی ہوگی کتنی بن جاتی ہوگی بڑا باریک کر کے سوال پوچھا ہے ایک چیز میں آپ لوگوں پہلے بتا جاتا ہوں کچھ لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ سبسکرائبر زیادہ ہوں گے تو پیسے زیادہ ہوں گے اس سے کوئی تعلق نہیں سبسکرائبر آپ کے دس لاکھ ہوں ویوورشپ آپ کی زیرو ہوگی تو پیسے کچھ نہیں آئیں گے ٹھینگ ہی آئے گا کچھ بھی نہیں آئے گا پیسے آتے ہیں آپ کے ویورشپ سے سبسکرائبر آپ کے کم بھی ہو آپ کی ویورشپ ہائے ہوگی تو آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے کیونکہ پیسے کہاں سے ملتے ہیں کہ آپ کا ویڈیو چلتی ہے اس پر ایڈ چلتا ہے اس پر ایڈ چلتا ہے وہ ایڈ لوگ دیکھتے ہیں اس پر کلک کرتے ہیں تو یوٹیوب آپ کو پی کرتا ہے اس ہی کے حساب سے اچھا پھر ویورشپ جتنی ہائی ہوتی جائے گی پھر پھر تین چیزیں ہیں جو مل کے آپ کے پیسے بنتے ہیں پہلی چیز آپ کی ویورشپ کہاں کیے پاکستان کی ہوگی تو کم پیسے بنتے ہیں انڈیا کی ہوگی تو اب بھی بہت زیادہ پیسے نہیں بنتے ہیں لیکن انڈیا کی کیونکہ ابادی بہت زیادہ ہے تو وہ اگر ویڈیو وہاں پہ نکل جاتی ہے تو وہ ویورش اتنی ہائے ہو جاتے ہیں تو آپ کے پیسے بن جاتے ہیں لیکن آپ کی ویڈیو اگر امریکہ یوے ای یورپ ان ملکوں میں آسٹریلیا میں دیکھی جاتی ہے تو آپ کے پیسے زیادہ بنیں گے وہی سیم ویڈیو پھر وہ ویڈیو کتنی ڈوریشن کے لیے دیکھی جا رہی ہے اس کے پیسے الگ بنتے ہیں ویڈیو اگر تین منٹ سے اوپر کی ہوتی ہے تو اس پر دو ایڈ سلتے ہیں یہ بھی یہ بتا دوں یہ بہت کم لوگوں کو بتا ہے پھر ویڈیو دوسرا اس کا slap ہوتا ہے آٹھ منٹ آٹھ منٹ کی ہوتی ہے ویڈیو تو اس کے اوپر تین ایڈ سلتے ہیں میکسمم ایڈ سلتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں لیکن دس منٹ کی ویڈیو پہ یوٹیوب کیا ہوتا ہے ویڈیو سے پہلے ویڈیو کے اینڈ پہ ویڈیو کے بیچ میں خود select کر دیتا ہے automatically وہ اپنا کسٹومر جو آپ کا جو ویورز ایکسپیرینس دی وہ خراب نہیں ہونے دیتا آپ خود بھی اگر بہت سارے ایڈ لگا دیں گے تو وہ لگے رن دے گا لیکن اس میں دیکھیں کہ اگر بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو وہ تھوڑے ہٹا دیتا ہے وہ ایسے نہیں کرے گا آپ نے پچاس ایڈ لگا دی تو وہ ایڈ ہی دیکھتا رہے بولے میرے پیسے بنا دو ایسے نہیں ہوگا تو مین چیز یہ دیکھیں الحمدللہ میں ہوں میں بھی اچھا کماتا ہوں کتنا لاکھوں میں ہی کماتا ہوں مطلب ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کبھی اوپر ہو جاتا کبھی نیچے ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جب میں شروع کیا تھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ مہینے کے چالیس پچاس ہزار پر ہو جائیں گے لاکھوں ہو جائے گا تو بس میری زندگی بدل جائے گی لیکن انسان ایسا ہی نہیں آگے بڑھتا تو بولتا ہے یہ چلو یہاں تک پہنچ گئے تو اور آگے پہنچ جائیں گے لاکھ تک پہنچ گئے تو بولتا ہے اور آگے اور آگے اور آگے پر الحمدللہ میں نے لاس سیئر تو بہت اچھا ارن کیا ہے ابھی جب سے میں نیپال ٹور کیا ہے تو کبھی آپ جب بار بار اپنی آڈیونس کو سوچ کرتے ہیں ادھر ادھر تو آپ کی تھوڑی سی ڈسٹر بھجاتی لیکن کو مستہ نہیں ہے ہم تو وہ کام کرتے ہیں جسے ہمارے مزہ آتا ہے ہم نے ہمیشہ وہ کام دیکھا ہے اور کیا ہے جس پہ مجھے کرنے میں خوشی ہوئی ہے مزہ آیا اب میں جو کرتا ہوں مجھے سے مزہ آتا ہے یہ میرے لیے جاوب نہیں ہے میرے لیے بوجھ نہیں اس بات کو بڑا سمجھیے گا کہ اگر یہ یوٹیوبنگ اور یہ سوشل میڈیا آپ کے لیے بنا ہے تو آپ کو یہ کر کے مزہ آئے گا آپ تھکیں گے نہیں ہر جو کام آپ کے لیے بنا ہے نا وہ اس کی نشاندگی یہ ہی ہوتی ہے کہ نیچر آپ کو بتاتی ہے کہ اگر یہ آپ کے لیے بنی ہے تو آپ اس پر کر کے تھکیں گے نہیں آپ یہ نہیں بولیں گے چھٹی کب ہوگی میری جان کب چھٹے گی میں گھر کب جاؤں گا ہمیں تو جہاں بھی بارش ہو رہی ہوتی ہے کچھ بھی ہو رہا ہمیں فرق نہیں بڑھتا وہ ہی ہمارا چھٹی چھٹی ہوتی ہے صحیح ہے نا اس میں ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑتا میں ان بہت سے لوگوں دیکھتے جو کام کر رہے ہوتے نا کہتے ہیں یار کب جاؤں گا میں گھر میری جان کب چھٹے گی یہاں سے تو وہ سمجھ لو کہ وہ آپ مجبور بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے اسپیشلی پاکستان کے اندر کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکیں اپنی مرضی کا کام کر سکیں اور آزاد رہ سکیں یہ فیصلہ کرنا اور وہاں تک پہنچنے میں بڑی محنت ہوتی ہے آپ نے دنیا کو بھول جانا ہوتا ہی میں یہ کیونکہ میں نے ویڈیو بنانا نہیں ہوتی میں نے میں اپنی ویڈیو پہلے بناتا ہوں اس کے بعد سارا کام کرتا آتا کھانا اس کے بعد گھاتا ہوں پہلے جب تک میری ایڈیٹنگ شوٹ سب کچھ نہیں ہو جاتی کیونکہ ویڈیو آپ جو پورا پلان کرتے ہو پہلے کہ ہاں یار مجھے ایک جگہ جانا ہے جیسے آپ نے بھی یہاں آنا ہے آپ نے پلان کیا آپ نے کانٹنٹ سوچا کہ ہاں یار یہ بنانا ہے پھر آپ نے شوٹ کیا پھر آپ نے ایڈیٹ کیا پھر اس کے بعد اپلوڈ کیا پھر اس کی ایسی ہو کی پھر تھم نیل بنایا پھر اس کے بعد آپ نے پبلک کیا سارا ایک پروسس ہے لیکن جب آپ اس میں کرنے لگ جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر آسانی کر دے گا آپ کے لیے ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جو بڑا مشکل ہوتا ہے کام کے دورانی کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی میموری سے جڑ جاتی ہیں بری میموری سے تو آپ کے ٹوٹل ایکسپیرینس میں کوئی ایک ایسا واقعہ ہے کوئی ایسی چیز ہو جو بہت آج بھی آپ یاد کرتے ہوں تو آپ بولتا ہوں یار یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا یہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ایسے بہت ایکسپیرینس ہے ایسے بہت ایکسپیرینس ہے میری لائف میں جب وہ ایسا برا وقت آتا ہے نا تو ایکسپیرینس ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا میں نے کیا کیا ہے بڑا انسان بڑا تڑپتا ہے انسان ایک واقعہ بتائیں جو بہت ہی زیادہ خراب ہو بہت گندہ والا ایکسپیرینس بہت سارا ہے ایسے جو بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ میں نے بہت ساری مشکلوں سے گزرا ہوں اور مطلب کوئی لائف میں بھی بیچ میں شاید کوئی کوئی سے مطلب کوئی دو چار پانچ دسی ہوتے ہیں جو آپ سے قریب ہوتے ہیں باقی ہر بندہ سامنے تو یہی بول رہا ہوتا ہے بڑا اچھا کام کر رہے ہو بڑا اچھا کام کر رہے ہو اچھا پیچھے بولتا ہے جو ہے اس سے پیسے لے رہا ہے اس سے پیسے لے رہا ہے باپ سے پیسے لے یہ کھا رہا ہے بہت چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بات میں بات چلتی ہیں لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پروسس سے گزارتا ہے تو آپ مضبوط ہوتے ہیں آپ بنتے ہی اسی سارے پروسس کے اندر ہیں جب آپ مشکلات اٹھاتے ہیں لوگوں کی جب آپ یہ باتیں سنتے ہیں کچھ لوگ اس میں بن جاتے ہیں کچھ لوگ اس کے اندر بکھر جاتے ہیں اب وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ آپ نے بننا ہے یا بکھرنا ہے بکھرنا آسان ہوتا ہے بننا ذرا مشکل ہوتا ہے اس کے اندر ٹائم لگتا ہے محنت لگتی ہے آپ کو کسی کو رونے نہیں سنانے ہوتے آپ کو کام کرنا ہوتا اس کے اندر کام دیکھیں مجھے جب لوگ ایک سمبندیہ سمجھایا ایک میرے اس ساتھ تیروں نے بولا بیٹا یہ کام کر رہا ہے نا وہ گھوڑے کے جیسے لگی ہوتے ہیں ادھر دونوں طرف وہ سیدھا دیکھتا ہے تو تم نے بھی صرف سیدھا دیکھنا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا بول رہا ہے جسے ابھی آپ کام کر رہے ہوں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ بولتے ہیں بہت یوٹیوبر آگئے ہیں اب تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا لیکن سب بکواس باتیں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہیں آپ کو آپ کے حصے کام ملے گا جو آپ محنت کر رہے ہیں وہ ایسا ہو نہیں سکتا اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے بھروسہ ہے وہ آپ کو دے گا تو اس طرح کی بہت سارے چیزیں جو مشکلات آپ کے اوپر آتی ہیں وہ آتی ہی آپ کو بنانے کے لیے آپ نے اگر بننا ہے لائف میں کبھی پہنچنا ہے تو اس پروسس سے آپ نے گزرنا ہے اور مسلسل اور مسلسل محنت کرنی ہے محنت کے علاوہ بھائی کوئی رستہ نہیں ہے کوئی جوارڈ نہیں ہے کوئی شورٹ کرٹ نہیں ہے آپ کو بہت لوگ ملیں گے جب آپ بن بھی جائیں گے تو اس میں سے کچھ ٹیم ایسی بھی ہوگی جو بعد میں یالس ہی رہے گی یہ ایسے ہی ہے آپ نے ان کی بھی نہیں سننی جو تعریف کرے ان کی بھی نہیں سننی ڈاؤن ٹو ارث رہنا ہے ہمیشہ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو آپ نے اللہ میں بھروسہ رکھنا ہے اور یہی ماننا ہے کہ وہ ہی میرا مالک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی پہ وہ یقین بھی نہیں رکھنا کہ یہ میری مدد کر دے گا یہ میری بات یاد رکھئے گا ہمیشہ انسان پہ بھروسہ نہیں کرنا آپ نے اس پہ کبھی توقع نہیں کرنی کہ یہ میرا کام کرے گا آپ نے اللہ سے مانگنا ہے اللہ خود اس سے کام کرائے گا آپ کا یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا یہ آپ کی زندگی میں کام آئے گی نہیں نہیں سمجھ میں آئے گی تو شدادے لوگ ہیں ہم دعا کر لی جائے گا مزیدی ناظرین بابر بھائی نے جو باتیں کہیں ہیں وہ کافی حد تک میں کہوں گی 90% جو ہے نا وہ میری چیزوں سے بھی میچ کرتی ہیں جو ایکسپیرینس انہوں نے بتائے کہ ہر چیز کے پیچھے ریزن ہوتا ہے اگر آپ کی لائف میں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اگر اس وقت برا آپ کو لگتا ہے تو وہ آگے آپ کی لائف کے لیے اچھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے تو ان لفظوں میں اکینا ایسی کوئی طاقت ہے اور یہ بار بار ثابت ہوتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے میرا بھی اس پر بڑا اکین ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی آج بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی بابر بھائی سے اور آپ لوگ بھی ہمت نہ ہارے اب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی اپنا چینل بنا کے اس کو رن کریں بس اپنے محنت کرنی ہے ہمت نہیں ہارنی ہے اور کنٹی نیورسل اس پر محنت کرنی ہے انشاءاللہ ایک دن جو ہے وہ آپ بھی ایسی بیٹھ کے ہمیں انٹریویو دے رہے ہوں گے فون انٹرٹیرمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں